حج اکبر کسی کہتے ہیں کوئی ایک الگ سے صفت اس میں زیادہ ہوگی تو یہی چیز کو لے کر کے عوام میں کئی دفعہ یہ غلط تہیمی پیدا ہوتی ہے کہ حج اکبر کچھ الگ طرح کا حج ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج قرآن، حج تمتو، حج افراد یہ تین قسمیں عوام الناس کے درمیان معروف ہیں اور موجودہ حالات میں اکثر لوگ جو ہے وہ حج تمتو کرتے ہیں حج تمتو کی اس لئے میں ہم جانتے ہیں کہ حج تمتو کرنے والا شخص سب سے پہلے عمرہ کی نیت کرتا ہے اور وہ لبائک عمرتن سے اپنے عمرے کو شروع کرتا ہے اور پھر مکمل عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے اور پھر وہ آٹھ یا نوزلہجہ کو حج کے لئے الگ سے احرام پہنتا ہے اور نیت کرتا ہے گویا کہ اس کے لئے آسانی ہے ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد جب وہ حلال ہو گیا تو تمام طرح کی پابندیوں سے وہ آزاد ہوتا ہے اللہ یہ کہ پھر آٹھ یا نوزلہجہ کو دوبارہ وہ احرام پہنے حج کے لئے تو بہرحال یہ باتیں ہمارے درمیان معروف ہیں ہم جانتے ہیں لیکن یہ حج اکبر کا مسئلہ کہاں سے آیا اس سلسلے میں ہم بعد میں بات کریں گے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج اکبر کیا یہ اسطلاح صحیح ہے جی ہاں جو حج ہم سب کرتے ہیں اسی حج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی کو حج اکبر کہا ہے حج اکبر کہنے کی کچھ اجوہات ہیں وہ آگے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے قرآن کی آیت کریمہ سورة التوبہ کی آیت نمبر تین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کو اکبر کیا اس کا مطلب ہوا اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ حج اکبر کے دن لوگوں میں اعلان کر دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ بھی مشرقین کے شرق سے بری ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرقین کے شرق سے بری ہیں کیا مطلب اس کا اصل میں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا جس کو ہم حجت الویدہ کہتے ہیں اسی حج کے موقع پر مشرقین کے لیے حج کرنا یہ ممنوع ہو گیا کہ آئندہ سال مشرقین حج کرنے نہیں آئیں گے تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کا اعلان ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ کہ اگر مشرقین توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ رب العالمین چاہتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی سال یہ کارروائی کی جا سکتی تھی یعنی وہ ممانیت اسی حج میں ہو سکتی تھی یعنی اسی وقت ان کو وہاں سے نکل جانے کیلئے کہا جا سکتا تھا لیکن چونکہ یہ دین ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر آسانیہ ہے رخصت ہے انسانوں کی ہر طرح کے حقوق کا خیال لکھا گیا ہے تو اسی لیے موقع دیا گیا کہ آئندہ وہ حج کرنے مشرقین نہیں آئیں گے اور اسی طرح جو لوگ بغیر لباس وغیرہ کے قابت اللہ کا تواف کرتے ہیں اس کی بھی ممانیت ہوئی تو میرے بھائیوں اور دوستو قرآن کی اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن اعلان کر دیجئے گویا کی حج کو ہی حج اکبر کہا گیا دوسری دلیل حج اکبر کہنے کی یعنی جو حج ہوتا ہے وہی حج اکبر ہے سنن ابو داوت کی حدیث نمبر ایک ہدار نو سو پائی تالیس ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوسی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقف یوم النعری بین الجمرات فی الحجت اللہ تی حج فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسی حج کا موقع ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر کے دن یعنی دسویں دل حجہ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور پوچھا فقالا ایو یومن ہادا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ آپ بتائیے آج کون سا دن ہے صحابہ نے کہا قالو جو صحابے کرام ہوں موجود تھے انہوں نے کہا یومن نہر اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یومن نہر کا دن ہے یعنی قربانی کا دن ہے دل حجہ کی دس تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالا ہادا یوم الحج الاکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہی حج اکبر کا دن ہے گویا کہ دس دل حجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر کہہ رہے ہیں پتا کیا چل رہا ہے کہ دس جلحجہ کا دن یہی یوم النہر بھی ہے اور یہی حج اکبر کا بھی دن ہے الگ سے کوئی حج اکبر کی بات نہیں ہے جیسا کہ عوام کے درمیان معروف ہے اب آئیے میں اس نام کے وضاحت کی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل میں دیکھیں یوم النہر جو قربانی کا دن ہے حجاج کرام کے لیے اسی دن تقریباً پانچ کام کرنے ہوتے ہیں تو اسی لیے ایک عظیم دن ہوتا ہے یوم النہر کا دن ایک بڑا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے گئے ہیں کیونکہ انہیں حجاج کرام کو یوم النہر کے دن تقریباً پانچ کام کرنے ہوتے ہیں جیسے کنکری مارنا ہوتا ہے ان کو تواف کرنا ہوتا ہے سعی کرنی ہوتی ان لوگوں کو جو حج قرآن یا حج افراد نہیں کرنے اگر وہ حج قرآن حج افراد والے پہلے ہی اپنی سعی کر لیتے ہیں بلکہ جو حج افراد کرنے والے ہیں یعنی آج کے حالات میں سعی تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں تو کنکری مارنا ایک کام دوسرا تواف کرنا تیسرا سعی کرنا چوتھا کام حلق کروانا اور پانچوہ قربانی کرنا اور پوری دنیا کے لوگ تو اس دن عید کی نماز پڑھتے ہی ہیں تو بہرحال یہ پانچ کام بعض لوگ اس کو چار بھی یعنی حلق اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں یا تواف اور سعی کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ پانچ کام یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک ہی دن میں آپ کو مینا میں رہنا ہے پھر جا کے کنکری بھی مارنی ہے مینا میں قربانی بھی کرنی ہے کھانے کعبہ میں آ کے تواف کرنا ہے صفحہ مروہ کی سعی کرنی ہے حلق کروانا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے جو حج کرتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ کتنا عظیم معاملہ ہوتا ہے کتنی قربانی والا دن ہوتا ہے یہ پانچ کام جبکہ ہم عمرہ دیکھتے ہیں عمرہ کو چونکہ اس زمانے میں عمرہ ہی کو حج اسگر کے نام سے موصوم کیا گیا اور اس سلسلے میں دو قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام نوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ عمرہ کو حج اسگر کہا جاتا تھا اور اسی طرح کے حابض بن حجر رحمت اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک عمرہ ہی کو حج اسگر کہا گیا ہے اور بعض لوگوں کا قولی ہے کہ عرفہ کو حج اسگر اور یومن نہر کو حج اکبر کہا جاتا ہے اب وہی میں نے جو ذکر کیا آپ کے سامنے کہ چونکہ یومن نہر کے دن پانچ کام کرنے ہوتے ہیں بڑا دن ہوتا ہے اس لئے اس کو حج اکبر کہا گیا اب آپ دیکھیں عمرہ میں مکمل چار عامال ہیں میکات سے احرام پہننا دوسرا کام کیا ہے تواف کرنا زہر سی بات ہے جب بھی تواف کریں گے تو دو رکعات جو تواف کے بعد کی سنت ہے ساتھ چکر کے بعد وہ بھی اسی میں شامل ہے صفہ مروہ کی صحیح کرنا یہ تیسرا کام ہے عمرہ کرنے والوں کے لئے اور چوتھا کام کیا ان کے لئے حلق کروانا یہ چار کام مکمل ان کو کرنا عمرہ میں لیکن ایک حج کرنے والے کو صرف یومن نہر کے دن پانچ کام کرنے ہیں تو بہرحال اسی لئے اس کو بڑا دن کہا گیا اور ایک بات جو بہت لوگوں کے درمیان غلط فہمی کا معاملہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یومن نہر کے دن یعنی دس جل حجہ کو جمعہ کا دن ہے تو یہ حج اکبر ہے یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی یہ غلط فہمی وہاں سے پیدا ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس سال یومن نہر کا دن جمعہ کا دن تھا تو لوگوں کو آج بھی یہی غلط فہمی ہے کہ جمعہ کے دن حج ہونے کی وجہ سے یہ حج اکبر ہے تو اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہر حج حج اکبر ہے اور یومن نہر کے دن کو حج اکبر کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سی وضاحت کے بعد بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ حج اکبر کوئی الگ طرح کا حج نہیں ہے حج اکبر کوئی الگ سے حج نہیں ہوتا جس کی کوئی الگ صفت ہوتی ہے بلکہ یہی حج جو عام حج ہے اسی حج کو حج اکبر قرآن و سنت کے اندر کہا گیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبلی رب العالمین بارک اللہ حفیق ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن